بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة الانفطار میں کہا یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الكریم اللذی خلقك فسواک فعد لک فی ای سورة ما شا رکبك اللہ نے انسان کو بنایا تو ماشاء اللہ اس کو بڑے اچھے انداز سے جوڑا بھی اسے لئے قرآن کریم میں جہان کہیں تخلیق انسانی کا ذکر ہوا تو اس کے بعد کہا فتبارک اللہ و احسان القالقین اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑے اچھے انداز سے پدا فرمے کہا لَقَدَ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسینِ تَقْوِیم یہ انسان کے وجود کو دیکھی آپ خطوصا یہ جو دانت ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نیامت ہیں لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے موں میں دانت نہیں ہوتے دانت بعد میں آتے ہیں بڑھتے ہیں دودھ کی دانت گرتے ہیں اس کے بعد پر ہمیشہ گلے داڑ آتے ہیں اور عقل داڑ آتا ہے لہذا یہ دانت اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے لہذا اس کی حفارت کرنا چاہیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے اپنے دانتوں کی حفارت نہیں کرتے اور اسی طریقے سے بی ڈی سیگریٹ پی پی کے اپنے دانتوں کو خراب کر لیتے ہیں لہذا اس ویڈے میں ہم بتائیں گے کہ دانت خراب کیوں ہوتے ہیں اس کے کئی وجوہات علماء نے بتائیں بعض علماء نے یہ بھی بتایا کہ دانت کے خراب ہونے کی ایک وجہ اس کا حازمہ ہے حازمہ جب خراب ہوتا ہے تو دانتوں پر اثر پڑتا ہے اسی طریقے سے مسواک نہ کرنے سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں اللہ معید بن قیم رحیم اللہ مسواک کے فائدے بتاتے ہوئے کہتے زمال معاد میں کہ اس کے اٹھارہ فائدے ہیں ماشاءاللہ تو ہم صرف پورا انہیزار برش پر ہی کرتے ہیں اسی طریقے سے دانت خراب ہونے کے اسباب میں ایک سبب ٹھنڈا اور گرم ساتھ ملا کے پی لینا ہے اور بچوں کو دیکھتے ہیں نہیں گرم چاہ پی کے فوراں ٹھنڈا پی لیتے ہیں آئس کریم کھا کے فوراں چاہ پی لینا نہیں کرنا چاہیے میرے والد محترم کا جب انتخال ہوا تیرہ شال کے عمر میں آخری تک ماشاءاللہ میرے والدند ہمیشہ محفوظ رہتے تھے اور اسی طریقے سے دانت کے خراب ہونے کی اسباب میں سے رات میں کچھ شکر یعنی تو نارل جیسی کوئی چیز یا سوف یا چبت چبت سو جانا اس کا یہ بڑا اثر پڑتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے ہاتھ دھو کر سو اگر اس میں کچھ چکنا ہٹھ ہو تو وہ کیڑے اس کو کھائیں گے کچھ بھی کریں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ کی ہفرق کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلے ہمیں دانتوں کی ہفرق بھی کرنا چاہیے اور آہیستہ برش کریں اس طریقے سے دانت خراب ہونے کے اسباب بہت سے ہیں اور دانتوں کی فرق کیسے ہو سکتی ہے ہم برش کریں خدوصا یہ استعمال ہے مسواک کا اس کی طرف ہم خود توجہ دیں ہم خود ہمیں اپنے گھر والوں بیوی بچوں طلبہ و طالبات کی اس طرف توجہ دلائیں اور گرم تھنڈا ایک ساتھ نہ پیئیں اور رات میں سونے سے پہلے بھی اپنے دانتوں کو ساف کر کے سوئیں یہ توجہ دیں اور یاد رکھیں دانت کا علاج کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور ایک دانت کے لئے نکالنا اس کے پھر نکالنا اس کے بعد پھر خراب ہو گئے تو لگانا اصل دانت چلے گئے تو پھر دوسرے دانت کے لئے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور جنتے ہیں آپ دانت کا در ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے اس لئے دانت نکالنے والے ڈاکٹر نکالنا ہو تین دین تک دعویٰ کھا کے اس کے بعد اگر آپ کیا ہو جائے دانتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دانتوں کی حفاظت توفیق عطا فرمائے اور دانتوں کو نقصان پہنچانے والے جتے اسباب ہیں ان اسباب سے ہم یہ بچا کر رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکریہ دا کر توفیق عطا فرمائے آمین